اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی اس ویڈیو میں عرفان بھائی کی عیدی عرفان بھائی کے گھر عیدی لے کے جانا وہاں پہ کھانا اور پہلی بات تو مجھے یہ ہتھی آئی دیکھ کے کہ جب یہ جا رہی تھی تو یہ بول رہی تھی کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں ایک دم اینڈ ٹیم پہ پہنچے جان کا ٹائم ہے کیا بولی اس نے کہ ہزبینڈ کو آنے کے لیے لیٹ ہو گیا اس کے لیے ہم لیٹ ہو گئے تو اس کا اگر آپ لوگ مو دیکھو گے نا تو یہ سو کے اٹھئے تو اس کے سونے کے وجہ سے لیٹ ہو گئے نا کہ گھونچو کے وجہ سے لیٹ ہوئے اور یہ نام ڈال رہی ہے کہ گھونچو کے وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے کتنی یہ مکار عورت ہے اور یہ جو آج کل عرفان کے اندر اتنا گھوس رہی ہے نا تو آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ عرفان ہے کون عرفان ہے ڈیڈی کا دوست اور ڈیڈی جب کراچی میں یہ تھی نا تو ڈیڈی اس کے ہر ایک کالے پیلے دھندے میں پوری پوری ہے نا ہیلپ کرتا تھا اور آج بھی یہ ڈیڈی کے ساتھ میں پوری طرح سے ملی ہوئی ہے اور آج بھی وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے اور عرفان کے تھرو اس نے ہیلپ کیا ہے کس لیے ہیلپ کیا ہے بچے کے لیے یہ جو بچہ ہے نا یہ عرفان نے دیا ہے اس کو اب عرفان کی بیوی کو ہوا ہے یا اس نے کسی اور سے لے کے دیا ہے یہ نہیں پتا لیکن جاہر تھی بات ہے کہ عرفان کو بھی لڑکیاں ہے لڑکا نہیں ہے میرے خیال سے تو اگر لڑکا عرفان کو ہوتا تو وہ شاید کبھی نہ دیتا لڑکیاں اس کو وہ حساب سے بول رہی ہوں تو کسی اور کا بچہ ان لوگوں نے اس کو خرید کے دیئے ہے پٹارہ نے کسی اور کا بچہ خریدی ہے کوسر کو بچہ نہیں ہوا ہے یہ بچہ کسی اور کو ہوا ہے کیونکہ جب کوسر کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ دن اگر دیکھو گے نا تو اس نے بتائی تھی کہ پیٹ ایک دم فلیٹ ہو گیا ہے اور جب لائیو میں بات ہوئی ہے کہ پیٹ فوراں فلیٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر سے اس نے کپڑا بندوا دی اس کے پیٹ پہ تاکہ بڑھا دیکھے اور عرفان کے اندر یہ اسی لیے اتنا گوسری ہے کیونکہ عرفان نے اس کے کالے کام میں اس کو بہت ہیلپ کی ہے باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کی کوئی بھی مرد سے دوستی ہوتی ہے تو وہ دوستی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے جب تلکے اس کی بیوی کو نہ پتا چل جائے کہ اس نے اس کے ساتھ میں گندہ رشتہ بنا لیا ہے تب تلکے اس کی دوستی رہتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ رونا دونا کرتی ہے وائٹی پہ آکے کہ مجھے بدنام کر دیے میرے پیچھے لگ گئے میں تو بہت اچھی تھی سامنے علی نے میرا فائدہ اٹھائے مجھ سے پیسہ مانگ رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے وائٹی پہ یہ چیزیں جو پٹارہ نے جو اوپن کی ہے یہ چیز کا جو ہتھیار بنائی ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے تو اس کے اوپر پیسے کا الزام ڈال دو کہ وہ پیسہ مانگ رہا تھا یہ چیزیں تو پٹارہ سے جو شروع ہوئی ہے نا تو آج کل تو بھائی وائٹی پہ یہی ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کسی سے بدلہ لینا ہے کسی سے لڑنا ہے کسی کو ٹرول کرنا ہے تو اس کے اوپر پیسے کا الزام ڈال دو تو پھر پٹارہ یہی کرتی ہے پیسے کا الزام ڈال دیتی ہے اور پھر اپنے آپ کو بچا لیتی ہے سامنے علی کو لگتا ہے ہاں اس سے پیسہ آتی آنا ہوگا اس کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنی حرافہ عورت ہے کتنی گری ہوئی اور گھٹیا عورت ہے یہ کسی کو اپنے آنکھا بکھار نہ دے پیسہ دینا تو بہت دور کی بات ہے جیسے اس نے سلمہ کے اوپر بھی الزام لگائی تھی لیکن ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے جو سلمہ کو پیسے ٹرانسپر کی تھی نا اس نے وہاں سے گولڈ کھری دی تھی جو کہ سلمہ نے پے کی تھی اور بعد میں اس نے اس کو دیئے وہ پیسہ لیکن یہ بولتی ہے کہ اس نے میں سے مانگی تھی کہ تو مجھے پیسہ دے ورنہ میں تجھے بدنام کروں گی اس کے لئے میں دی ہوں تو مر کے ہر کسی کو ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے تو پٹارا بھی اس چیز کا جواب جرور دیں گی بقی و عرفان کے ساتھ میں بھی اس کی ٹیوننگ بہت اچھی ہو رہی ہے رمضان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو رہی ہے لیکن عرفان کے ساتھ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے جتنا میل ملاو اس کا گونچو سے عرفان کے ساتھ میں نہیں نجر آتا ہے اور جتنا میل ملاو گونچو اور عرفان کے بیچ میں ایک دوستی والا رہتا ہے وہ نہیں نجر آتا ہے اس سے کئی ہی زیادہ گناہ پٹارا کا وہ عرفان کے ساتھ میں نجر آتا ہے تو بھئی بس اور ایک اس کا تیار ہو چکا ہے بہت جلدی اس کے ساتھ بھی کنٹروورسی آئیں گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جس بھی مرد کے ساتھ میں یہ اس طرح سے گلتی ملتی ہے نا بعد میں اس کے ساتھ میں اس کی کنٹروورسی جرور آتی ہے ویسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پٹارا نے کس کس کے گھر پہ جا کے دعوت نہیں کھائی اور یہاں پہ بھی دعوت کھا کے آنے کے بعد میں یہ بچے کو گود ملے کے بری ہم دعوت کھانے جائیں گی ہم سب جگہ دعوت کھاتے گھومیں گی ہم دعوت کھانے گئے تھے آپ لوگ خود سوچو اس نے کتنی جگہ سے دعوت ایک تو خود کھا کے آئی ہے دوسرا اس کے گھر پہ پارسل آتے رہے ہے دعوت کے نام پہ لیکن یہ عورت نے کس کو دعوت دی وہ جو قبرتان میں کروائی تھی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کسی کو بھی نہیں بلائی تھی وہ تو پتہ نہیں رائیور تھے فقیر تھے کیا تھے بچارے لوگ لیکن اس نے اتنوں کے گھر پہ جو چبائی ہے دعوت تو اس نے کس کو دعوت دی اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے کسی ماں پہ جو دوست بنے ہوئے رشتے دار بنے ہوئے جو ان کے چاٹ رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ اس کی آگے پیچھے جو کالے دھندے اس کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے یہ کسی کو دعوت دے دی کسی کو بھی اس نے دعوت نہیں دی اس کو بولتے ہیں کہ چھوٹے دل والی ہم سب کا کھائے ہمارا کوئی کھائے تو وہ اندہ ہو جائے اس طرح کی یہ عورت ہے دیکھا نا آپ لوگوں نے آج تکے دی یہ کسی کو دعوت اس کے گھر پہ کھاکے آئی پھر وہ جو سشتر بنی ہوئی ہے اس کے گھر پہ کھاکے آئی وہ تو بھلکے کتنی بار پارسل میں بھی بھی بھیجی پھر وہ دن وہ عورت آئی تھی اس نے اتنا سارا پارسل دیکھے گئی اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں یہ دعوتیں اڑا کے آئی ہے لیکن اس نے کسی کو نہیں دی پھر بولتے ہیں پیٹارہ بہت بڑے دل کی ہے اسے پیٹارہ کا کام نہیں چلتا نا کسر کے بینا ہر جگہ تھمنیل پہ کسر اس کا بچہ کسر اس کا بچہ اور بول رہی ہے آکے کہ اس نے بہت پریشان کیا ہم نہیں تھے تو اچھا پیٹارہ تو نہیں تھی تو بچہ بہت پریشان کیا کسر کو تو تو بچہ سمالنے کی فکر میں واپس آگئی جلدی جلدی تو نے تیرے بچے تو سمالی نہیں ہے تیرے بچوں کا تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کب بڑے ہوئے کب نہیں ہوئے تجھے دوسرے کے بچے کی بڑی فکر ہو رہی ہے ہمارے بچے کو کاجل لگا دو میں جا رہی ہوں اس کو سوئی لگانے کے لیے انجیکشن دینے کے لیے خود کے بچوں کی تو تجھے پڑی نہیں رہتی ہے گھر میں چھوڑ کے تو دردر بٹکتے پھرتی ہے گلی گلی سروع ڈلی کرتے پھرتی ہے اور تکو کسر کے بچے کی بڑی چنتہ ہو رہی ہے ہمارے بچے کو کاجل لگا دو ہمارا کس کے ساتھ میں مو کالا کی تھی یا کاؤسر نے یا گھونچو جا کے کہیں پہ مو کالا کر کے آیا ہے جو کسی نے پیدا کر کے دے دیا تیرہ اس میں کیا ہے ہمارا کا کیا مطلب ہوتا ہے کاؤسر تو تیری جمعہ داری نہیں ہے تو ہمارا کیسے ہو گیا یہ کیوں نہیں بولتی ہے اور دیکھو نا مطلب کتنا یہ گر گئی ہے ویوز کے لیے کہ یہ ٹائٹل تھم نیل پہ بھی یہ لگا رہی ہے کہ بچوں کو کالا ٹیکہ لگا دیے بتاؤ بھئی اب یہ کوئی ٹائٹل لگانے کی یہ تھی مطلب اتنی اتنی چیچ کو یہ کانٹینٹ بنا رہی ہے اتنی اتنی چیچ کے لیے یہ اتنا گرتی ہے اس کو پتہ ہے نا کہ کاؤسر کے اور اس کے بچے کے نام سے ویوز آ رہے ہیں تو اتنے یہ بھی تھم نیل پہ ٹھوک دی کہ بچوں کو کالا ٹیکہ لگا رہے ہیں بس بھئی پٹارہ بس اس کے لیے تو میں بولتی ہوں نا کہ پٹارہ کے پاس میں نا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے اس کی کہ یہ اپنا چینل چلا سکے بینا کاؤسر کے بینا گونچو کے اب تو چلو بھئی ایک اور ایڈ ہو گیا ایک کاؤسر کا بچہ کاؤسر کا بچہ ایڈ ہو گیا اس کا بھی بار بار نام لینا اور ویوز لینا اس کے نام پہ لانتی عورت اور ہاں سلمہ تو ہی ہے جب کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو پھر سلمہ کے پیچھے لگ جاتی ہے ویسے یہ بات تو کانفرم ہے کہ یہ بچہ کاؤسر کا نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس نے کتنے سارے بلندر ماری ہے کتنے سارا ہی جھوڑ بولی ہے پہلے تو اس نے بولی کہ بچے کاؤسر کو ہم لوگوں نے ایڈ میٹ کر دیئے پھر یہ دوسرے دن آئی تب یہ ایڈمیشن کا کارڈ بنا رہی ہے پھر بچے کے لیے ایڈمیشن کا کارڈ بنا رہی ہے پھر یہ بول رہی ہے کہ بچے کو ہسپیٹل میں رکھنا پڑے گا دودھ نہیں پی رہا ہے سب ہی کے بچے بھئی پیدا ہوتے ساتھ میں ہے ایک لٹر دودھ نہیں پی جاتے ہیں آئیستے آئیستے کر کے ہی دودھ پیتے ہیں نورمل ہے یہ اس میں کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے بچہ بیمار ہے وہ سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد میں وہ دودھ نہیں پیتے ہیں آئیستے آئیستے کر کے پھر وہ دودھ پینا سیکھتے ہیں تو اس میں ایڈمیٹ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی وہ ایڈمیٹ کرنے کا ڈراما اس نے اسی لیے کی تھی کہ جو ریال ماں تھی اس کی بچے کی وہ ایڈمیٹ تھی تین چار دن تلک کے ماں پہ جس کی وجہ سے بچے کو بھی اس کے پاس میں رکھنا پڑا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈراما کی تھی کہ بچہ ایڈمیٹ ہے آپ کو اثر کا پتہ نہیں کس چیز کا اس نے آپریشن کرائی یا کس چیز کے لیے ایڈمیٹ کی تھی تو اس کو ایک دن میں بھگا دیئے ڈاکٹر لوگ نے کہ چل بھائی جا اپنے گھر پہ اب بچے کو اس کی ماں سے لے کے تو یہ لوگ آ نہیں سکتے تھے تو یہ لوگوں نے جھوٹ بول دیئے کہ بچے ایڈمیٹ ہے باقی آپریشن والی بات بھی اگر دیکھ لو تو ایک دن میں کہیں پہ بھی چھٹی نہیں ملتی ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ پہلے دن جب آپریشن ہوتا ہے تو کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے میں عورت کو ہوش آتا ہے سنپنا اترتے اترتے آٹھ سے دس سے بارہ گھنٹے بھی کبھی کبھی لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر اٹھا کے بٹھاتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چالو کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ عورت کھانا حجم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اس کے بعد میں اس کو چلاتے ہیں جب ایک دم نورمل لگتا ہے تو کم سے کم تین سے چار دن کے بعد میں اور اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر چھ دن کے بعد میں چھٹی دیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کم سے کم پانچوے دن چھٹی دیتے ہیں اور رہی بات بچے کی اگر سچ میں کوسن نے اس بچے کو پیدا کی ہوتی تو اگر بچے کو کوئی پرابلم ہوتا تو ماں کو بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ماں کو ہمیشہ بچے کے پاس ہی رکھتے ہیں سارا کچھ دیکھ بال پیمپر کا فیڈنگ کروانا یہ سارا کچھ ماں کرتی ہے ان لوگوں کا کام صریف ہوتا ہے بچے کی دوائی کا اور اس کا خیال رکھنا دوائی کے معاملے میں اور کوئی بھی چیز میں ان لوگ نہیں خیال رکھتے ہیں اور کوئی مطلب ایسا اگر ہم ہمارے اوپر رکھ کے سوچیں گے بھی تو کیا ہم بچے کو چھوڑ کے پوری کی پوری فیملی گھر پہ آکے بیٹھ جائیں گی ماں کے ساتھ بلکل نہیں ہوتا بھئی اتنے ایک بار بھی نہیں بولی کہ ہاں چلو بچے ایڈمیٹ وہاں پہ ایک رات رہ رہا ہے تو ہم دو چار گھنٹے میں ایک بار جا کے بچے کو دیکھ کے آتے ہیں کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے کیسی نہیں ہے ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں تھی ڈاکٹر نے بولا تک کل چار بجے لینے آنا تو ان لوگ ڈہریک کل چار بجے ہی لینے گئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ چار بجے بھی کہاں لینے گئے لوگ تو روزہ کھول رہی تھے گھر میں بیٹھ کے روزہ کھولنے کے بعد میں پھر ان لوگ گئے یاد ہے نا ڈراما کر رہی تھی کہ ہزبینٹ کئی چلے گئے مجھے گصہ آ رہا ہے تو یہ سب اس کے ڈرامے تھے کیونکہ وہ عورت کو چھٹی ملنے والی تھی تو وہ عورت کو چھٹی لیٹ ملی ہے جس کا بچہ ہی ہے اب اس لوگوں نے کس سے بچہ کھریدے آج نہیں تو کل پتہ چلی جائیں گے ویسے آپ لوگوں نے ایک اور چیچ کے پر دھیان دیا ہوگا جب لوگ بچے کو لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس ویڈیو کے اندر کاؤسر کو اس نے گاڑی کے پیچھے بٹھائی ہوئی تھی اور پیچھے بچے کچھے سب بیٹھے ہوئے تھے میں نہیں مانتی کہ ایک آپریشن والی عورت اس طرح سے بیٹھ سکتی ہے اور اس کو بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ ٹاکے کے اوپر بچوں کا کسی کا ہاتھ لگ جائیں گا یا کوئی بچے کا دھکا لگ جائیں گا ٹاکے تُوٹ جائیں گے کوئی بھی ڈر نہیں تھا اس کو کچھ بھی نہیں تھا اور جس طرح سے وہ بیٹھی تھی تو جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے تو عورت ایسے تو پہلی بات بیٹھی نہیں سکتی ہے تھوڑا سی اس کو مطلب ایسے ٹے کے سے تھوڑا سی فیل کے بیٹھنا پڑتا ہے اس طرح سے جسے ہم نورمل بیٹھتے ہیں کبھی بھی آپریشن والی عورت ایسے نہیں بیٹھ سکتی ہے اور ان کو ڈر کیسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا آپریشن ہوا ہوا ہے تو وہ ایسے کیسے بیٹھ سکتی ہے ٹاکے کا کیا ہوا ٹاکے کھلوائی یا گل گئے یا کون سا آپریشن ہوا تھا کوئی بھی چیز کا کچھ پتہ نہیں مطلب کہ کتنا بیوکو بنا رہی ہے اور جب کوسر گاڑی میں پیچھے بیٹھی ہے نا تب تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ کوسر کا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے باقی ویوز کے لیے اور ڈالر کے لیے یہ عورت کتنا گیر گئی ہے یہ تو سبی کو نجر آ رہا ہے شیم آنیو پٹھارا کسی اور کا بچہ کسی اور کو دیکھ کے یہ جتانا کہ یہ ہمارا بچہ ہے پھر اس کے اوپر کونٹینٹ بنانا اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کسی کے بچے کی شادی ہو یا کسی کی ڈیلیوری ہو یا کسی کا بچہ اٹھا کے لانا ہو خرید کے یہ سارا کچھ کر لیتی ہے اس کا دل نہیں ڈرتا خدا کا خوف نہیں آتا کہ تُو جو پیسے کے لیے پٹھارا اتنا گیر رہی ہے اللہ نہ کرے تیری اولاد کے آگے آئیں گا یہی سارا کسی تو پھر کیا کریں گی اور میں نے تو یہی سنا ہے کہ ایک اثر ہے تو وہ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی ہے یہی لیے لگتا ہے اس نے گونچو کی شادی اس سے کروائی تھی ہے نا کہ وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے تو وہ آرام سے آکے رہ لیں گی اور میرے بچے سمال لیں گی میں تو بھگوڑی ایجاد کے ساتھ بھاگنے والی ہوں تو وہ تو بچے پیدا کریں گی نہیں تو میرے بچوں کو ماں کا پیار دیں گی اور پھر بعد میں اگر ایسا کچھ ہوا کہ نہیں بھی اگر میں بھاگی جیسے پیٹارا نے بھاگنے کے لیے ہی شادی کی تھی تو بچے تو یہ پیدا کرتی نہیں تو وارث نہیں آتا یہی سوچ کہ شاید سادھی کروائی تھی لیکن ہاں اس کا کانٹینٹ چل گیا اس کے وجہ سے پھر ایجاد کو دھوکہ دے دی اور بیٹھی ہے گونچو کے ساتھ میں اور بار بار جت آتی دیکھ لو میں سو رہی ہوں چل جائیں گے خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حفیظ